لوٹیرو نے ایران کے ایک مسلی پکڑنے والے جہاز الکمبر 786 پر قبضہ کر لیا تھا اس کے بعد 29 مارچ کو بھارتی نوسینا کے دو جہاز آئین ایس سمیدہ اور آئین ایس ترشول اس کے مدد کے لیے سامنے آئے قریب 12 گھنٹے کا آپریشن کے بعد لوٹیرو نے آدم سمر پڑھ کیا اس جہاز کے چالک دل میں 23 پاکستانی ناغرک ہے جو نے لوٹیرو کے قبضے سے چھڑا لیا گیا ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک ریسکیو آپریشن کے ذریعے سمالی بحری کزاکوں سے دو کشتیوں کو آزاد کروایا آپ ساری دنیا میں گھوم رہے ہیں میں بلکل صحیح کہہ رہا ہوں آپ بلکل آل اعلان کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے ریجنل پاکستانی 12 گھنٹے کے اندر اندر بھارتی آرمی کی تو ہی بات ہے چٹ منگنی پٹ بیاں آج جائیں گے چار تین چار گھنٹے میں کھیل کھتا سب سے بڑی جمہوریت کہنے والے بھارت کا پٹاخہ چل جائے پٹاخہ اور بھارتی بھوکے مر جائیں ایسا بات کی مارکس میں سرکاری آٹا نا پید ہو چکا ہے دکاندار پرائیویٹ آٹے کی مند چاہی قیمتیں وصول کرنے لگے ہیں اور 10 کلوگرام تھیلے کی قیمت 15 سو روپے پر جا پہنچی ہے ہم مڑے لوگ ہیں غریب لوگ ہیں کھاپ اسی بڑی پائی ہوں دی کھاپ ہماری کیسی ہوتے پاکستانیوں کے یعنی جو لوگ گیس بلوں کو لے کر ہائے ہائے کر رہے تھے نا اب ان کی ہائے ہائے اور بھی زیادہ اونچی اور بلند ہو جائے گی تو یاد آپ کو پہلے بھی آپ نے کہا تھا سر کہ کپڑے بیچ کر آٹا سستہ کروں گا اور پھر ہم نے آٹے کی قیمت کو پر لگتے دیکھے ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ جیمز بانڈ کی طرح بھارت کی کوئی کشتی گئی جاز گیا انہوں نے وہاں پہ کزاکوں کو بھی پکڑ لیا چھوڑا بھی لیا مطلب یہ کیا ممکن ہوتا ایسا کرنا کہ اتنی آسان بات ہے یہ میں بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بھارت سے دہشتگردوں کے یار موڈی نے بھارت کو فیٹی بلیک لسٹ ہونے کے دہانے پر انچا دیا ہے تو بجہ ساتھوی پھل احلاق تو شروع کریں پوچھیں تو سیبھی آپ دہشتگردی کیوں نہیں روک رہے ہو کوئی لسٹ تو بھیجیں اپنی کے یار کہ یہ فلاں فلاں ریزرویشنز ہیں اس کو ٹھیک کریں میں سمجھ تو اگر ڈار صاحب نے چلیں پہل کی ہے اس چیز میں کہ ہمیں ٹریڈ کرنا دوسرے سائیڈ سے جواب بنا چاہیے تب ہی ہم آپ سے ٹریڈ شروع تب کریں گے اگر یہ چیزیں آپ ٹھیک کریں ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ غیر دن نہیں ہے کفار وہ مسلمان کے دوست کبھی نہیں ہمارے چینل ہم تو عجیب صحیح لوگ ہیں عجیب و غریب لوگ ہیں یہ سکھ پیپل جو اپنے جلاب جو آپ نے جاری رکھنا ہے وہ اپنا مشن جاری رکھو تاج لوگوں تجارت کرنا ہے تو یعنی آپ جب ان کو کہیں کہ ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں وہ سرکے بل چل کے آئیں چھوٹی سی وہ چھوٹا سا ملک ہے چھوٹی سی جمہوریت ہے ان کے بس پیسہ کہاں ہیں وہ تو دیوالیاں ہونے کے قریب ہیں تو وہ کہیں گے چلو ہمارے پاس ہے کہ ہم پاکستان کہہ رہا تو ہم ان کے پاس چلے جائیں تجارت کر لیں this is unbelievable کیسی بات کرتے ہیں وہ چیزیں بڑی اہم ہوئی ہیں ایک تو 23 مارچ کی پاکستان نے پانچ سال کے بعد تقریبات کی ہیں ڈیلی میں پانچ سال کے بعد 23 مارچ کی وہ ہمارے مہم جو چارج ڈی افیر ہیں ساد وڈائچ صاحب انہوں نے تقریر وغیرہ کی انہوں نے کہا ہمارے فور فادرز کچھ اور سوچتے تھے اولاد خراب ہو گئے بعد میں درودہ گیم کلر گئی کوئی انڈین نہیں آیا ادھدار اچھا میں کیونکہ یہاں جاتا ہوں انڈین ہائی کمیشن کی اکثر جو ریسپشنز ہوتی ہیں کبھی جب وہ بلاتے ہیں تو ہم ضرور جاتے ہیں تو ادھر پاکستان بھی نہیں آتے تار سا مطلب ہمارے لوگ بھی نہیں جاتے کوئی سرکاری اور ادھر ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو اکثر ڈیپلومیٹ کھڑے ہوتے ہیں تو گوسم پوری ہوتی ہے کوئی پاکستان نہیں آیا ہے اس طرح کے دفعہ اکیلی تھی اور پچھلے دفعہ بھی وہ ڈانٹ ساہب سے اکیلے ہی ہوتے تھے ایک تو دونوں ایک دوسرے کو بلاتے ہی نہیں اپنی نہ یہ بلاتے ہیں نہ وہ بلاتے ہیں دوسری اہم بات تار ساہب اس پہ تبسرہ کریے یہ تھوڑی سی امپورٹنٹ ٹرینڈ آیا اس کو چیما ساہب میں نفرت ہی دیکھتا ہوں نفرت کو ایک سائیڈ پہ نہیں دوسری دونوں سائیڈ دوسری طرف سے کئی دفعہ باتیں بائی لیٹرل بائی لیٹرل بائی لیٹرل سے مطلب ہوتا دونوں طرف سے ایک طرف سے نہیں ہوتا تیسرہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا ٹھیک ہے دوسری سائیڈ سے میرا کوئیسٹن ہے بات نہ کر کے مسئلے کا حل نکلے گا کہیں سے بلکہ میں اور کئی پر میں نے کئی دفعہ آج خیر حالات کو بہت زیادہ خراب ہو چکی ہیں اس واجہ یہ ہے کہ دوسری سائیڈ پہ بھی میں اس چیز کا بہت بڑا ایڈوپیٹ ہوں کہ ٹھیک ہے کہ موڈی صاحب نے ان کو نیشنلیزم کا اسٹیروڈ پہ کر گیا لیکن نیشنلیزم جو ہے وہ واقعی ہی ہو ہندی تو آکے ہیں وہ ٹھیک ہے کیونکہ ہندو زیادہ وہاں پاپولیشن میں ہیں تو ظاہر ان کو ہندووں کے ہی رہو میں سبق دینا ہے لیکن ان کو خاص اینٹی پاکستان اور اینٹی اسلام جو ٹھیک کا ساتھ لگاتے ہیں وہ بھی زیادہ ہی کر رہے ہیں چیما صاحب اس کی مجھے آپ کو بتاتے اب آپ ہم بات کر رہے ہیں ڈپلومیٹس کی میں نے یہ ڈپلومیٹس سے بھی بات کی ڈپلومیٹس لفظ نکلا ہے ڈپلومیسی سے یہ کدھر کی ڈپلومیسی ہے کہ آپ ایک دوسرے سے بات چیز ہی بان کرنے کرنے ڈپلومیسی کا میری نظر میں یہ ہے کہ کریں جو آپ کی مرضی ہے کریں جو آپ کی فارن پالیسی ہے اسے ساب سے کریں ایک دوسرے سے ملیں تو سہی ایک دوسرے بات تو کریں میرا یہ question ہوگا بلکہ ڈاکٹر جے شنکر صاحب سے بھی اس سائٹ پہ کہ آپ بات کیے بغیر آپ آگے کس طرح چلے آپ کو reservations ان دیشتگردی کہ میں بانتا ہوں اگری کرتا ہوں لیکن ڈائلاگ تو شروع کریں پوچھیں تو سہی بھی آپ دیشتگردی کیوں نہیں روک رہے ہو بھئی کوئی list تو بھیجیں اپنی کے یار کہ یہ فلاں فلاں reservations ہیں اس کو ٹھیک کریں میں سمیتہ اگر ڈار صاحب نے چلے پہل کی ہے اس چیز میں ہمیں ٹریڈ کرنا دوسری سائل سے جواب بنا چاہی ہے ہم آپ سے ٹریڈ شروع کریں گے اگر یہ چیزیں آپ ٹھیک کریں آپ ساری دنیا میں گھوم رہے ہیں میں بلکل صحیح کہہ رہا آپ بلکل آل اعلان کہہ رہے ہیں کہ وہ ساتھ بات نہیں کرنی آپ ان کے پاس پھر آپ option نہیں چھوڑیں گے اچھ دوسرا میں جس چیز کی مسلسل کر رہا ہوں وہ یہ تھی میں ادھر بھی سمجھانے کی کوشش یہ کی ہے مسائل آپ کے چائنا کے ساتھ کم ہیں وہ پوری سٹیٹ کرتا ہے آپ کبزہ کی لیکن آپ trade کر رہے ہیں ان کے ساتھ سائد لائنز پہ ان کے فارنل میسٹر کو بھی مل رہے ہیں اور میں ایدھر بار بار اگر یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے نفرتوں میں کان اور آنکھیں بند کر دی تو آپ بھی تو یہ کر دنیا میں مثال نہیں آپ کوئی اگر ڈسپیوٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ چلتا رہے معاملات آپ کے دیگر چائنہ اور ہندوستان کے درمیان کیا کیا کچھ نہیں ہوتا یہ کام بھی ہو رہا ہیں اب تو عجیب صحیح لوگ ہیں عجیب وغریب لوگ یہ سک پیپل جو اپنے دوسرے جو آپ نے جاری رکھنا ہے وہ اپنا مشن جاری رکھو تاج لوگ کو تجارت کرنے دو اس ملک انٹیلیکشوالز کو اس ملک انٹیلیکشوالز کو آپ اس میں انٹریکٹ کرنے دو سیاہت کو فروغ دو وہ فلانا فلانا واقعی اپنے معاملات جاری ہو پارتا نہیں کیا یہ تو اس طرح فٹ پتھ ہی جو ہوتے ہیں نا یہ لوچل لفانگ فٹ پتھ ہوں پہ اس طرح بہیب کرتے ہیں وہ جو جیشنکر نے بات کی ہے وہ تو فضول ہے اگر ان کی طرف سے اگر ایک پوزیٹیو بات گئی ہے ساگڈار نے جو کہا پاکستان کا تاجر اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میری بھی یہی خواہش ہے اس نبی ہے اگر اگر نون لیگی اگر مکانہ سا مزارہ کیا اس کو ساگڈار کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے ملکہ تاجر بھی چاہتا ہے میری خواہش ہے ہندوستان کے ساتھ کوئی یہ گنا ہے اچھا جی اب اس کے میں بات کی لیتے ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر جی شنکر وانٹ ٹو امبارس پاکستان جو انہوں نے یہ جواب دیا کہ نہیں کوئی تجارت کون سی تجارت کہاں کی تجارت وہ اٹھا کے آجاتے یعنی کہ دہشتگردی پہلے رہی گی اس طرح تھوڑی پاکستان کی طرف سے تجارت کا کہا جا رہ ہے تو اس طرف سے بھی بات اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے تب واہ بھی صدقے واری جانے کا ہونا چاہیے اس کے اوپر یعنی آپ جب ان کو کہیں کہ ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں چھوٹی سی جمہوریت ہے ان کے پاس پیسہ کر لینی چاہیے وہ آپ کے لیے تو بیٹھے اس کے لیے ان کو کوئی کام ہی نہیں دنیا میں صرف آپ بلبوتے پہ تو جی رہے ہیں تو آپ ضرورت کیا ہے کون سی تجارت کریں گے کون سا ٹریڈ کریں گے آپ کے ساتھ مجھے ہی بتائیں پھلوں کا کریں گے یہ کیا تمارٹر اور آلو تک تو آپ ان سے بنگواتے ہیں میڈیسنز آپ ان سے لیتے ہیں تو آپ ان کو پیسے نہیں دیتے اچھا پھر ان کا یہ کہنا کہ اس حق آپ کو پتہ اس میں سی پولیسی سکول بناتے اس میں اس پوچھے بغیر تو چون نہیں کر سکتے وہ چون ٹی نہیں ریک سکتی یا پڑ نہیں مار سکتی تو آپ کون سی بات کریں تو حسن نسان وہ جو پھٹ پڑے ہیں تو اس میں ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی یہ بات صحیح ہے کہ اگر ڈاکٹر جانشک گر نے بات کی ہے بھائی 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 کہ تم لوگ نے تماشا بنایا اور کہتے ہیں وہ تماشا بنایا اور انہوں نے کہا ہے جو ان کے پردھان منتری ہیں نریندر مودی صاحب ان کی طرف سے یہ حکم ہے order ہے کہ کوئی تجارت نہیں کوئی بات اب اس کے پر نہیں ہوگی آپ بھی وہاں سے کہتے ہیں کہ ساؤٹ چائنا سی تو ہم ریجرنل پاور بن جائیں گے پڑوس میں اگر آگ لگی سی پیک بن لگی تھی چیما صاحب انہوں نے آپ شہر کے اندر چائنیز زبان کے سکول کھول رہے تھے ہر شہر کے اندر بینک آف چائنا کی برانچیں پاکستان کھول رہی تھی چائنیز آکے مسلسل پاکستانی لڑکیوں سے شادیاں کر رہے اگر دوبارہ گیر لگا آگیا سارا کچھ کر گیا آپ سری لنکا کی پوٹ کے اوپر بات کر رہے تفضات ہیں گوادر چھوڑ کے وہ بھاگ پہ آگئے تو پھر کیا کر شروع پاکستان میں انفلیشن کم ہوگی لوگ آئے جائیں گے دوسرے مسائل بھی ڈائے ڈاؤن ہو جائیں دوسرے بھی حل ہو جائیں مجھے افسوس ہوا ہے کہ ہائی کمیشن کے اندر وہاں پہ نہیں گیا مجھے افسوس سے ٹریڈ بند کر دیں اور جب یہ لوگ چاہیں تب بھارت دوڑا چلا جائے اور ان کے ساتھ ٹریڈ شروع کر لیں یہ کوئی مطلب نہیں ہوتا اس بھارت لوگوں کو سمجھائیے کہ آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے جس طرح آپ کے لوگوں میں نفرت بھری ہوئی ہے ہندو کے پرتی ان چیزوں کو لے کر آپ کبھی بھارت کے ساتھ اچھے رشتے نہیں منا سکتے جو آپ سوچتے ہیں کہ واغ کے اندر سے ٹرک دن دناتے ہوئے پنجاب میں آجائیں اور یہاں سے سستی چیزیں لے کر دن دناتے ہوئے واپس چلے جائیں اور آپ کا جو چیچہ ہے آپ ان ٹرک کے اندر بھیج دیں ایسا کبھی نہیں ہو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ ابھی بھی بھارت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر بھارت پاکستان کے ساتھ ٹرے لیکن اگر چائنہ نے واقع کے بورٹر کے ذریعے بھارت میں آنے کی کوشش کی تو آپ پتا ہے اس اگر آپ آتم واد کو نکیل نہیں ڈالو گے تو آپ کے ساتھ نہ کوئی بات چیت ہوگی اور نہ کوئی ٹریڈ ہوگا تو آپ ان چیزوں سمیں آپ کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی بھی شاید کوش کر لے لیکن جو ماحول اس سمیں پاکستان میں ہے جس طرح کے کام پاکستان کے لوگ سمیں کر رہے ہیں اور جتنی نفرت اور جتنی ریڈ پاکستانیوں میں ہے اس طرح سے پاکستانیوں کے ساتھ کوئی ٹریڈ نہیں ہو سکتی کوئی سمبند نہیں رکھے جا سکتے اور دوسری بات یہ کہ جو بھارتی لوگ ہمیں بھارت سے دیکھ وہ مائنورٹیز کے ساتھ اچھا ورطاب نہیں کر رہے ہیں اس طرح کی خبریں لگاتا پاکستانی میڈیا پر چلانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ نریندر موڈی صاحب بھارت کے لیے اچھے نہیں ہیں ان کے لوگوں کے دوارہ یہ جتانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ نریندر موڈی کی وہی کام دیش میں ہونے والا ہے پاکستان کو اس سے کوئی تکلیف نہیں چاہیے پاکستان نے اپنا دیش لے لیا اپنے دیش میں جو مرضی کریں ہمیں اس سے کوئی دکھت نہیں ہے لیکن ہمیں ہماری مرضی کے مطابق کام کرنے دیں باقی دوستو آگ پا اس ویڈیو ملتے آگلی ویڈیو میٹ تیل بای بای